بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری مرادیں اللہ نے نیک عمال سے پوری فرمائی ہیں اسی زمن میں آج ایک اور قرآنی وظیفہ اور چند ہدایات پیش کر رہے ہیں کیونکہ ہزاروں آدمی کامیابی کے آسان عمل کی تلاش میں پریشان رہتے ہیں لیکن ان کو صحیح عمل دستیاب نہیں ہوتا مجھے اپنی والدہ محترمہ سے کامیابی کا یہ عمل حاصل ہوا ہے اگر صحیح اور جائز مقصد کے لیے اس عمل کو پڑھا جائے تو بلا شبہ یہ بیش قدر نعمت ہے یعنی اگر ناظرین آپ اسی طرز پر یہ قرآنی آیت کا عمل کر لیں جو آج بتا رہا ہوں تو ہزار فیصد مجرب امید ہے کہ آپ اپنا مقصد پا سکتے ہیں یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو قرآن کی ایک آسان ترین آیت کا کامیاب ترین عمل بتائیں گے یقین کیجئے یہ آیت میں اپنے سب طلبہ و طالبات کو کامیابی کے لیے زبانی یاد کرواتا ہوں اور یہ عمل میرے خاندان کا ہے لہٰذا جو ہدایات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بلکل اسی کے مطابق عمل کیجئے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ناظرین جن کے دلوں میں ترہا ترہ کی حاجات ہوتی ہیں مرادیں ہوتی ہیں اور وہ کسی نہ کسی مقصد کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا مقصد اور حاجت اور مراد کو کسی کو بتا نہیں سکتے بس وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے دل کی بات پوری ہو جائے ان کے دل کا مقصد پورا ہو جائے ان کے دل میں جو کچھ ہے وہ سب مل جائے آپ کے دل میں جو بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات کو جانتا ہے آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی خوبصورت سا عمل ہے آپ سب اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آسمان سے اپنے لیے اللہ کی مدد کو اترتے ہوئے دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت عمل ہے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس آیت کو آسانی سے یاد کر سکتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ خود بخود روحانیت محسوس کریں گے اس عمل کی برکت سے آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ ہے مثلا آپ کسی جوب کے لیے کوشش کرتے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یا آپ باہر کے ملک گئے ہوئے ہیں یا باہر جانے کے لیے ویزے کی کوئی رکاوٹ ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ ہے اس کے لیے ایک مجرب عمل ہے اس عمل کے ذریعے آپ اللہ سے رابطہ کریں اللہ سے تعلق چوڑیں انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل ہوگی بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی اس عمل کی برکت سے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں پڑ گیا ہے اور کسی طرح وہ مصیبت دور ہی نہیں ہوتی تو بس یہ عمل ہی پڑھا جائے پھر سربسجود ہو کر حق تعالیٰ سے امن و آفیت طلب کی جائے میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ چند روز میں ہی آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی اور دل کو اتمنان حاصل ہوگا بلکہ حضرت مولانا صدیقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب مالی مشکلات کے بادل چھا جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں کمزور اور فانی سہارے تلاش کرتے ہیں ان کی صبح اور شام اداس ہوتی ہے میں ایسے پریشان ہال لوگوں کے لیے یہی آیت کا عمل پڑھنے کو بتاتا ہوں اس عمل کی جو تاثیر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور انشاءاللہ چند روز میں آپ کی مالی مشکلات بلکل ختم ہو جائیں گے اور آپ آسودہ حال ہو جائیں گے بلکہ دشمن سے نجات کے لیے بھی آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں اب یہ قرآنی آیت آپ کو بتاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ایک سچا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اپنے فیس بوک ووٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیاز پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری یہ مخصر سی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تو پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں سورت صف کی اس آیت نصر من اللہ وفتہن قریب اس آیت سے متعلق ایک بھائی نے اپنا واقعہ بتایا کہ میرے بیٹی کی نائنت کلاس کے پیپرز شروع تھے اور وہ بہت محنت کر رہا تھا وہ رات کو ایک بجے تک پڑھتا تھا اس کے سارے پیپر بہت اچھے ہوئے جب اس کا آخری پیپر فزکس ہو رہا تھا تو اس دوران چیکنگ والا ٹیچر آیا اور اس کے پاس سے نکل کا چھوٹا سا ٹکڑا پکڑا اس ٹیچر نے میرے بیٹے سے پیپر لیا اور اسے کینسل کر دیا اور اس پر دستخط کر دیئے اور پیپر اسے واپس کر دیا لیکن میرے بیٹے نے اپنا پیپر پھر بھی مکمل کر دیا جب ریزلٹ آیا تو اس ٹیچر نے میرے بیٹے کے سارے پیپر فیل کر دیئے تھے اور بورڈ میں امتحان پر دو سال کی بابندی لگا دی تھی یہ تو ٹھیک ہے کہ نکل کر ناشی چیز نہیں لیکن ساتھ میں میرے بیٹی کی ایک سال کی محنت ہمارے سامنے تھی اس نے پوری تیاری کی تھی امتحان کے لیے دن رات محنت کی تھی میرا بیٹا بہت مایوس تھا کہ اس کے دو سال ضائع ہوئے تو اس مشکل میں میں نے سورت صف کی آیت نمبر تیرہ کا آخری دعا یا حصہ نصر من اللہ وفتحن قریب کا عمل پڑھا اور ساتھ میں بورڈ چیئرمن کو درخواست لکھی کہ میرے بچے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اگر ٹیچر سزا دینا چاہتا تھا تو اس کا ایک پیپر کینسل کر دیتا اس کے سارے پیپر کینسل کر کے دو سال کی وبندی نائنصافی ہے اور ساتھ میں یہ اہد بھی کیا کہ اگر میرا کام ہوا تو اردو میک چینل کو ضرور ایمیل لکھوں گا لہٰذا نصر من اللہ وفتحن قریب کے وظیفہ کی برکت سے ہم نے بورڈ رابطہ کیا افسران بالا کے سامنے تمام کیس رکھا بات سننے اور جانچنے کے بعد انہوں نے دو سال کی بابندی ختم کر دی جو کہ ناممکن بات تھی میرا بچہ اس مرتبہ دوبارہ پیپرز دے رہا ہے ناظرین آپ سب یقین اور توجہ سے سورت صف کی یہ آیت نصر من اللہ وفتحن قریب بس ایک بار پڑھیں اور اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ مزمل بھی لازمی پڑھیں اور اپنی کامیابی کے لیے رب زلجلال سے گرگڑا کر دعا کیجئے انشاءاللہ چند دنوں میں ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے آپ کچھ عرصہ تو ضرور کریں اور چند دنوں میں ہی بدلتے حالات خود دیکھئے ہر جائز کام میں کامیابی کے لیے یہ شاندار عمل آپ کو بتا دیا ہے ناظرین اللہ نے قرآن کی اس آیت میں بہت طاقت رکھی ہے یقین کیجئے یہ آیت نصر من اللہ وفتحن قریب میں اپنے سب طلبہ اور طالبات کو کامیابی کے لیے زبانی یاد کرواتا ہوں اور سورت مزمل بھی زبانی اپنے سب اسٹوڈنٹس کو زبانی حفظ کروائی ہے اور ہزاروں افراد سورہ مزمل کو روزانہ پڑھتے ہیں اور اللہ کے غیب کے خزانوں سے بے شمار نعمتیں اللہ سے حاصل کرتے ہیں تفسیر مظہر القرآن میں مفسر نے لکھا ہے کہ سورت مزمل کو اگر کوئی شخص ہمیشہ ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کی روزی میں کشائش ہوتی ہے آپ ناظرین زندگی بھر کے لیے روزانہ سورت مزمل کو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اور ساتھ ہی آج کی بتائی جانے والی یہ آیت نصر من اللہ وفتحن قریب کو روزانہ پڑھیں ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمارے قرآنی آمال قبول ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی